نمسکار کونیا شلو کے لیے بھائی شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرکل جا رہے ہیں کھنڈی راو ہولکر اور مالی راو دونوں ہی کھنڈی راو ہولکر جی ہاں اچھرس بھری بات ہے نا مگر کیا کریں کھنڈی راو آخر چھوٹے صوبیدار جی ہیں جو چاہے کہہ سکتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں اب ان کی اچھا ہے کہ مالی راو جیدی گرکل میں جائیں گے تو کھنڈی راو ہولکر بھی ساتھ میں گرکل جائیں گے اور وہیں سے دربار چلائیں گے وہیں سے مالوہ کو سنبھالیں گے بھی کمال کی بات ہے نا کہہ سکتے ہیں وہ بلکل کہہ سکتے ہیں کہہ دیکھیں کیا ہوتا ہے مکہ کھنڈی راو ہولکر کو ساتھ سال کے لیے گرکل بھیجنا چاہتی ہے تاکہ وہ اچھا انسان بنے اور کھنڈی راو ہولکر منع کرتے ہیں مگر جی ہاں مگر ساتھ دیتی ہیں یہاں پر دیوی اہلیہ کا اکہ صاحب گرکل سرکار وہ کہتی ہیں کہ وہ اس فیصلے میں دیوی اہلیہ کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہماری اہلیہ کی یہ بات پسند آئی ہے صحیح بات ہے ہم اس کے اس نرنے میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ پورا پورا دیں گے بھی اور مالوہ ہولکر کو ساتھ سال کے لیے گرکل بھیج دینا چاہیے اسی میں اس کی بھلائی ہے کیونکہ اچھا انسان بن کر کے وہاں آپ سے واپس آئے گا اور دیوی اللہ کہتی ہے یہ سجا نہیں ہے بلکہ آنے والے جیون میں یہ سجا سے بچا رہے گا سجا نہیں ملے گی کیونکہ کام ہی ایسے نہیں کرے گا یہ دیوان سے اچھے سنسکار لے کر کے اچھے نیم قادر انشاثن سکھ کر کے آئے گا تو اور اس میں ہی اس کا بھلا ہے مگر کھنڈی راو ہولکر منع کر دیتے ہیں حالانکہ دیوی اللہ کہتی ہے کہ آج ابھی اسی وقت آپ اسے آشروات دیجئے اور یہ اپنے بابا صاحب کے آشروات کے ساتھ یہاں سے گرکل کے لیے روانہ ہو مگر کھنڈی راو ہولکر منع کرتے ہیں کہتے ہیں اہلیہ نہیں یہ نہیں جائے گا اور یہ جائے گا تو اس کے ساتھ میں کھنڈی راو ہولکر بھی جائے گا گرکل سے ہی دربار چلائے گا عجیب سی شرط رکھ دی ہے اب کھنڈی راو ہولکر نے کون منائے گا کیسے سمجھائیں گے اب کھنڈی راو ہولکر کو منانا پہلے صرف مالی راو کو تھا مگر اب تو کھنڈی راو کو بھی منانا پڑ رہا ہے